بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس کے بھی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا حوث رانا زفر حسین اور ہم لائے ہیں آپ کے لئے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند بزائی اور وہ آزمت آمل جس سے آپ کی زندگی کے بے شمار مسئلے مسائل کھل ہوں گے انشاءاللہ و تعالی ناظرین آج کی ویڈیو ان بہنوں کے لئے خاص ہے جو کہ اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں اور گھروں میں نا تفاقی اور جھگڑوں کی شکایت کرتی ہیں اور اپنے خواند کی توجہ سے بھی محروم رہتی ہیں یا پھر خواند کسی غیر عورت یا نامحرم میں سلچسپی لیتا ہے اگر کسی بہن کو اس قسم کے مسئلے مسائل کا سامنا ہو تو وہ سلسلہ سے وہ لوہے اسم آزم اگوا کر اپنے پاس رکھے جو کہ رمضان شریک کے آخری جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسم آزم کا مکمل عمل بھی پڑا گیا ہو ناظرین اس لوگ کی برکت سے انشاءاللہ ایسی بہنوں کے خواند چند دنوں میں ہی راہ راست پر آ جائیں گے آپ کا اور آپ کے بچوں کا خیار رکھیں گے انشاءاللہ اتالا بعض بہنیں ہم سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ان کا خواند جورو کا غلام بن کر رہے اور جو کچھ بھی اس سے کہا جائے اور اس پر عمل کرتا رہے یعنی ہر جائز اور نجائز کام تو ان بہنوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ حضرت علی مولا مشکل کو شاشرِ خدا فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے خواند کو غلام بنا دیتی ہے وہ خود غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے اور جو عورت اپنے خواند کو بادشاہ بنا لیتی ہے وہ خود بھی ایک بادشاہ کی ملکہ بن کر زندگی گزارتی ہے ناظرین ہمارے سسلہ نے کبھی بھی کسی غیر اخلاقی کام کے لیے تعویز نقش کبھی ارسال نہیں کیے تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی جائز مسئلہ ہے تب ہی نقش اور وضائقی ریکویسٹ کریں آج اس مسئلہ کے ہم آپ کو دو حل بتائیں گے پہلا حل ایک قرآنی وضیفہ ہے اور دوسرا حل ایک نقش ہے سب سے پہلے ہم قرآن وضیفہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو بھی بہنیں اس قسم کے مسئلہ مسائل کا شکار ہیں وہ چاند کی پہلی جمعیرات کو روضہ رکھیں بعد از نماز فجر اول و آخر گیارہ گیارہ بار درودت آج اور درمیان میں تین بار سورہ یاسنگ کی تلاوت کریں یہ وضیفہ اکیس روز تک جاری رکھیں انشاءاللہ اس عمل کے دوران آپ کا شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دے گا اس وضیفہ کے دوران آپ کی نماز ہر کس کے ذا نہ ہو وضیفہ کے دوران جھوٹ، گیبت، ریاکاری، بغضوں، عداوتوں، طلح کلامی سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا دوران وضیفہ کچھا پیاز ہر قسم کا گوشت، انڈا اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہوگا جس سے مو سے بدبو آئے اگر کسی بہن یا بھائی کو ان آسان شرائط پر عمل کرنا مشکل لگے وہ آسانہ سے وہ لوہے اسم عاظم مگوا کر اپنے پاس رکھیں جس پر اسم عاظم کا عمل بھی مکمل پڑا گیا ہو اس لوہے اسم عاظم کی برکت سے نہ صرف آپ کے شوہر غیر عورتوں سے تلقات بلکل ختم کر دیں گے بلکہ آپ کی محبت میں ایسا مفتلا ہوں گے کہ آپ کی حیرانگی کی انتہا نہیں رہے گی خامد آپ کی محبت میں بے پناہ مفتلا ہو جائے گا اور وہ آپ کے بغیر چند لمحے گزارنا بھی مشکل تصور کرے گا اس نقش کی برکت سے نہ صرف شوہر آپ کی ہر بات مانے گا بلکہ اولاد اور بیوی کے حقوق پورے کرنے کے لیے جان توڑ کوشش بھی کرے گا اس معاملے میں لوہ اسم عاظم کی خصوصی یہ بھی ہے کہ آپ کے خامد پر کوئی دوسری عورت کالا جادو یا عملِ بد کروانے میں ناکام رہے گی اس نقش کی برکت سے نہ صرف آپ کے الجے ہوئے مسائل حل ہوں گے بلکہ زندگی کے ہر ہر معاملات میں آپ کو رہانی رہنمائی بھی حاصل ہوگی اس لئے آپ سب سے گزارش ہے دسکرپشن میں دیئے گے لنک کو ضرور وزر کریں اور اگر آپ مطمئن ہوں تب ہی نقش کے لیے ریکویسٹ کریں نقش حاصل کرنے کے لیے نمبر ہم نے ڈسکرپشن میں دے ریا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمين